اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستہ ومید خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح فیٹ فائٹ ہوں گے تو شروع کرتے ہیں یہاں سے میں وینڈو آر پریس کرتا ہوں میں کیبورٹ سے انٹر پریس کرتا ہوں میں نے ایڈا فوٹوشاپ اوپن کیا یہاں پر ایڈا فوٹوشاپ لوڈ ہو رہا ہے یہ اس کا سپلچ سکرین ہے جہاں پر اس کی کچھ ڈیٹیل ہے یہاں پر ہمارے پاس کچھ تصویریں ہیں میں اسے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اسے ڈرگن ڈراب پر کے میں ایڈا فوٹوشاپ ہوں میں ڈال دیا یہ ایمیجز ہوں یہاں پر کچھ ایمیجز میں نے لیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ کون سے ہے یہاں پر میں کنٹرول ٹیپ پریس کرتا ہوں تو یہ ایمیجز ہے یہ ہو گیا یہ اس طرح کے کچھ ایمیجز ہے آج ہم اس کو توڑا کریکٹ کریں گے یہاں پر یہ جو کلر ہے یہاں پر ہے ڈیم لائٹ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو کلر ہو اس میں کچھ بہتری آئے میں اس سے نام دے دیتا ہوں میں نے بیگرونڈ کا نام دیا تو اس کے لیے میں جاؤں گا یہاں پر یہ جو بلیک ان وائٹ آئیکن نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ چاہے تو اس میں گریٹرینٹ بھی ڈال سکتے ہو یہاں پر اس کی جو سٹائل ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہو انگلہ آپ جیسے کرنا چاہوں اسے کر سکتے ہو ابھی یہ نائنٹی ہے اگر میں اس کا یہ جو سٹائل ہے یہ چینج کر لو اس طرح اس کو ڈائٹر کرو اس کی جو سکیل ہے وہ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہو اسے ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہو یہ بھی ممکن ہے ایڈا پوٹو شاپ میں کافی سارے اپشن ہے جو آپ لوگوں کو اچھی خاصی ایک کمانڈ آپ لوگوں کو اس کا ہوتا ہے آپ ایڈا پوٹو شاپ کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو تو یہاں پر میں لینئر یہاں پر یہ جو پیسٹی ہے میں اسے نائنٹی ہی رکھ لیتا ہوں نائنٹی اگر پینتالیس کریں گے تو مزید اس کا ریزلٹ کچھ اس طرح سے ہو گیا میں نے یہاں پر اس کی جو پیسٹی ہے وہ پینتالیس رکھی پہلا ایمیج کچھ اس طرح سے تھا اب یہ ہے اگر ہم اس کا کلر چینج کریں تو اب دیکھو یہاں پر یہ سافٹ لائٹ ہے پہلے کچھ اس طرح سے تھا اب وہ اس طرح ہے اگر اس کی اپیسٹی ہم کریں کم کریں اب اس کو آف کریں اب تو اب آپ لوگ کا جو ریزلٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں فرق کیا ہے پہلے کچھ اس طرح سے تھا اور اب کچھ اس طرح سے ہے تو یہاں پر یہ ایک ایمیج اس طرح ہم نے ایک چھوٹے سے کمانڈ کی وجہ سے ہم نے صرف اس میں گریڈینٹ اپلائی کیا اس کی وجہ سے ہم نے اس کو ایک اچھا ریزلٹ پایا اگر میں اس پر ڈبل کلک کرو یہاں سے یہاں پر اس کی جو سلائٹرز ہے بلنڈ ایف یہاں پر گری اس طرح بٹ فیل حال ہم اس میں نہیں جاتے کیونکہ یہ پہلے ہمارے پاس کوئی دوسرا اس طرح بے گریڈ نہیں ہے فیل حال ہم میرا جو بتانے کا مقصد تھا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی ایمیج کو جو لائٹ ہے وہ کنٹرول کس طرح کر سکتے ہو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اگر میں ایک نیو لیئر بنا لو میں ٹاپر ہی بنا لیتا ہوں اٹھا پر میں اسے اس طرح کرتا ہوں میں نے بورش ٹول سیلیکٹ کر لیا بٹ یہاں پر میں بورش ٹول سیلیکٹ کر لیتا ہوں بورش ٹول اور آئی ڈراپر ٹول کی مدد سے بلکہ ہم یہاں جائیں گے یہاں پر ریڈ میں نے پک کیا بورش اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ڈیم لائٹ ہے اگر ہم یہ دیکھونا ڈیم لائٹ یہ بالکل ایک ڈیم لائٹ ہے یہاں پر کچھ اس طرح ہے اور یہاں پر بھی لائٹ ہے کافی یہاں پر بھی کیا ہے لائٹ ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے ایک چھوٹے سے کمانڈ سے اس کو کس طرح فکس کیا کمانڈ کیا تھا سیمپل گریڈینڈ تھا اس کی اپیسٹ یا فیل بھی کم کرنا چاہوں پھر بھی ریزلٹ آپ لوگوں کو کافی بہتر ہوگا آپ دیکھ سکتے ہو شوری یہاں سے نہیں بلکہ اس کو اس کی اپیسٹ ہی ہم نے کیم کی تھی اس کی فیل اگر کم کرنا چاہے آپ شیفٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہو یا بتاوٹ شیفٹ بھی تو آپ لوگ کے پاس کچھ اس طرح سے ریزلٹ آیا اب یہاں پر ہے اس پر میں ڈبل کلک کر دیتا ہوں اس کو میں نام دے دیتا ہوں گروپس پلس سٹڈی یہاں پر میں اس کو نام دے دیا میں نے اس کو یہاں پر اگر ہم یہاں پر جو جو سیلیکٹو کلر ہے اگر ہم یہاں پر کلک کریں یہاں پر اب ہمارا کلر ہے کونسا ریڈ یہاں پر میں نے سیلیکٹ کیا ییلو میں یہ جو سلائڈر ہے میں اس کو اپنے حساب سے کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ سکرین کا جو ریزلٹ ہے وہ بلکل چینج ہو رہا ہے میں فیلہال اسے یہاں پر رکھ لیتا ہوں اب یہ جو کلر ہے یہ اس کے ساتھ میچنگ کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ پہلے یہاں پر جتا میں اسے ہائٹ کر دیتا ہوں پہلے آپ یہاں پر آپ لوگوں نے اگر نوٹ کیا ہو اس پوئنٹ کو آپ لوگ نوٹ کریں اور یہ ہو گئی ہے اب اگر میں اسے آن کروں تو یہاں پر کافی سارا فرقہ پڑا ہوا ہے یہاں پر اور نیچے بھی یہاں پر جو بیگرون ہے یہاں پر یہ جو گراس ہے یہاں پر یہاں پر بھی آپ اس پوئنٹ کو نوٹ کریں تو آپ میں بہت ہی چھوٹے کمانڈ سے کسی بڑی ایمیج کو آسانی کے ساتھ ٹھیک کر سکتا ہو یہاں پر بھی اگر میں اس پر ڈبل کلک کرو یہ جو بلیک اور وائٹ آئیکن ہے اگر میں یہاں پر کلک کرو یہاں پر ہمارے پاس ہے کارو اگر میں آٹو پر کلک کرو تو اس نے آٹو کر دیا اب دیکھ سکتے پہلے کچھ اس طرح سے تھا اب ہوں اس طرح ہے تو یہ ہو گیا آٹو کمانڈ سے یہ ٹھیک ہو گیا اب یہ ایک فلاور ہے اگر ہم یہاں پر کلک کریں اور یہاں سے برائٹنس اینڈ کنٹراسٹ ہے تو یہ اس طرح برائٹنس فل ہوگی اس طرح کم ہوگی تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا اب اگر چینل میں جائے چینل میں برائٹنس یہاں پر کس لیے نہیں شکر ہے کیونکہ ہمارا تو جو اصل لیئر ہے وہ تو سیلیکٹ ہی نہیں ہوا تھا اب دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ دیکھو گر میں اس کی ایک ڈبلیکیٹ نکالوں ڈبلیکیٹ میں نے اس کی ڈبلیکیٹ نکالی کنٹرول ل میں نے پریس کر دیا کنٹرول ل میں یہاں پر وائٹ کر دیتا ہوں سارا یہ ہو گیا وائٹ اس طرح میں نے کنٹرول سے کلک کر دیا کنٹرول شفٹ آئی میں نے پریس کر دیا اب ہمارا یہ فلاور اس طرح کچھ سلیکٹ ہو گیا اب ہم جاتے ہیں یہاں پر اس کو ایڈ لیئر ماسک پر کر دیتے ہیں کلیک ہوں نیچے ہم اس میں بیگرون بھی لگا سکتے ہیں نیچے جو بیگرون ہے اس میں ہم سالٹ کلر بھی فیل کر سکتے ہیں سالٹ کلر بھی بالکل جو وائٹ ہے وہ بھی جسی آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگ اس میں وہ کلر فیل کر سکتے ہو بلیک بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت سارے کلر ہیں آپ لوگوں اس سے بھی اپلائی کر سکتے ہو آپ لوگوں نے اپنے حساب سے اپلائی کرنا ہے تو میں نے یہ اپلائی کیا آپ اگر چاہتے ہو کہ یہ جو ایمیج ہے اس کو کہیں پر مو کرنا ہے ایمیج کو یہ ایمیج ہے اس طرح تو میں کنٹرول ٹی پریس کرتا ہوں یہاں پر جو چین لنک آئیکن ہے میں نے اس پر کلک کر دیا یہاں پر اگر میں فیفٹی کلک کروں اور کنٹرول انٹر پریس کرو یہاں پر یہ ہو گیا کنٹرول جو ڈبل کٹیشن ہے وہ کلک ہو گیا اس سے ہمارے پاس یہ گریٹ آئی ہے میں نے کنٹرول انٹر پریس کیا کچھ اس طرح سے یہاں پر ہم ایرائزر تھوڑ لے لیتے ہیں میں ڈی پریس کرتا ہوں ہم اس کی سائز بڑھا لیتے ہیں یہاں پر اس کی کچھ جو ایکسٹرا پارٹ ہے وہ دکھائی دے رہی تو اب میں مزید اس سے تھوڑا سکیل ڈاؤن کر لیتا ہوں میں مزید اس سے تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں یہاں پر اس طرح آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو یا آپ لوگوں کو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہوں مجھے تو نہیں لگ رہے تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو کیونکہ یہ بندہ ہے بہت پریشان اس سے سمجھ نہیں آرہا ہے تو دوستو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو بنانے کا جو مین مقصد تھا جو مرکزی خیال ہی اس کا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا ہے ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ہم چھوٹے چھوٹے کمانڈز یا ٹھولز کو یوز کر کے جس طرح گریڈینس ہو گیا یہ جو خر ہو گیا اس کے علاوہ یہ جو سیلیکٹو یا ہیو سچوریشن برائٹنس اینڈ کانٹراسٹ یہ جو چیزیں ہیں اس چھوٹے کمانڈز سے ہم کافی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اگر کرنا چاہو تو تو ملتے ہیں بہت جل میں تو ویڈیو بناوں گا اس چینل پر مزید بھی بہت سارے ویڈیو آنے والے ہیں ایم ایس ایکسل بھی ہیں ماسکنگ کے حوالے سے بھی آ رہی ہے ایڈوانس ماسکنگ میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ بات مینشن کی تھی انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی آئے گا پھر ملتے ہیں بہت جلد حدا فیس